بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتے ہیں بار بار دیکھنا چاہیے کہ اپنی اوقات یاد رہے دل میں عقیدت نہ ہو تو جھگی ہوئی نگاہیں کبھی عدب کی مثال نہیں بن سکتی جب گھرے لو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں پھر سکون نصیب نہیں ہوتا اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ روبر بن کر کسی کے غم مٹا دو اپنی زندگی کے تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مٹیں زندگی بہت احسان ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی جس نے لوہے کے کسی ٹکڑے کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کیا اسے جہانم کی آگ میں اسی لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ عذاب دیا جائے گا دورپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتبار جب اپنے توڑتے ہیں تو صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا ساتھ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں جنت میں غام مانسو حسد پریشانی اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں صرف خوشی سکون اور اتمنان ہوتا اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چور ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو حقیقی علم تو اللہ تعالی کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو تین باتیں لازمی یاد رکھنا اللہ تعالی دیکھ رہا ہے پرشتے لکھ رہے ہیں موت ہر حال میں آنی ہے مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ہمت سے اس کم قابلہ کرنا چاہیے ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے وفادار رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کی راستے پر چل پڑو بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا اس رب سے ڈڑتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے اکلمت اور بے وکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکلمت اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے اور دل سارے جسم کو خون مہیا کتا ہے مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھئے گھرور کیے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر کسی میں رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمن سکے انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھیر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں اتنے نہیں اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں خاک سے تم اور خاک سے ہم پھر کیوں خاص ہوئے تم اور خاک ہوئے ہم ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا اس پر کوئی ایسا فکرہ لکھوالا ہو جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فکرہ لکھوایا یہ وقت بھی گزر جائے گا بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے یہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفی میں لے دی جائے اعتبار وقت اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں جو واپس نہیں آتے یہیں لوگ ہیں عزل سے جو فریب دے رہے ہیں کبھی کھینچ کر نکابیں کبھی اور کر لی بادا انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ وہ سمجھدار تابہ ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے اعتبار وہ واحد ٹروفی ہے جسے جیتا لوگ توڑ دیتے ہیں زندگی میں تبھی کسی کی ضرورت نہ بنو کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے بننا ہے تو کمی بنو کیونکہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا محبت تو وہ ہے جس میں کسی کے ملنے کی امید بھی نہ ہو مگر پھر بھی انتظار ہو جھوٹ کہتے ہیں کہ سندگت کا ہو جاتا ہے سر کانٹوں کو تو آج تک مہکنے کا سلیکہ نہیں آیا ایک خد جو تو نے کبھی لکھا ہی ہے میں روز بیٹھ کے اس کا جواب ہلتا ہوں کبھی موسموں کے سراب میں کبھی بامو درکی عذاب میں وہاں عمر ہم نے گزار دی جہاں سانس لینا محال تھا نظر اور نصیب کے ملنے کا اتفاق کچھ ایسا ہے نظر کو پسند ہمیشہ وہی آتا ہے جو نصیب میں نہیں ہوتا ایک ہی شخص پہ لٹا دیتے ہیں جو زندگی اپنی ایسے لوگ اب کتابوں میں ملیا کرتے ہیں اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو